بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر رنچن اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیٹی نیوز ناظرین افغان اپ ڈیٹس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں اب تک ہم افغانستان کے سیاسی اور موجودہ جو حالات ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں لیکن اب ہم افغانستان کے اقتصاد یا افغانستان میں موجود قدرتی وسائل کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور کچھ اہم انکشافات کچھ اہم ریپورٹس ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس وقت افغان طالبان کے ہاتھ تیس خرب ڈالر مالیت کے قدرتی وسائل یا مادنیات ان کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور یہ جو تعداد ہے تیس خرب ڈالر کی یہ بھی حتمی نہیں ہے یہ دوہزار سترہ کے ریپورٹ کے مطابق ہے اس حوالے سے تفصیلات ہم آپ کو بتائیں جس طرح افغانستان پسماندگی کے لحاظ سے دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے لیکن کچھ قدرتی وسائل کچھ قدرتی مادنیات کے زخائر افغانستان میں اس قدر موجود ہے کہ افغانستان کو دوسرا سعودی عرب کا ہاتھ جا رہا ہے جس طرح کہ آپ جانتے ہیں دنیا میں آئے روز نئے ٹیکنالوجیز میں اضافہ ہو رہا ہے نت نئے ٹیکنالوجیز سامنے آ رہے ہیں موبائل فونز لیپ ٹاپ اور دیگر الیکٹرونک کار سے لے کے الیکٹرونک چارجبل بیٹریز ان سب میں ایک دعات استعمال ہوتے ہیں اور اس دعات کا نام ہے لیتھیم لیتھیم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تقریبا تمام الیکٹرونک جو اشیاء ہیں خصوصا موبائل لیپ ٹاپ اور الیکٹرونک کارز اور دیگر الیکٹرونک اشیاء ان سب کا لازمی جس ہوتا ہے اور ان سب میں استعمال کیے جاتے ہیں اور لیتھیم کا سب سے بڑا زخیرہ افغانستان میں پایا جاتا ہے یہ دوہزار سترہ کی ریپورٹ ہے دوہزار دیس کے نیو یوک ٹائمز نے ایک اسی حوالے سے ریپورٹ شائع کیا جس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ دس خرب ڈالر کی مالیت کے زخائر افغانستان میں موجود ہے لیکن دوہزار سترہ میں ایک نئے ریپورٹ ایک نئے انکشاف نے سب کو حیران کر دیا کہ دس خرب ڈالر نہیں بلکہ تیز خرب ڈالر سے زائد کے مادنی وسائل افغانستان میں موجود ہیں اور اس حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حتمی نہیں ہے چونکہ ابھی اس پہ مزید تحقیقات باقی ہیں مزید ریپورٹ باقی ہیں اس حوالے سے مزید انکشافات بھی باقی ہیں تو یہ دوہزار سترہ کے مطابق تیز خرب ڈالر کے مادنیات افغانستان میں موجود ہیں اور ان تمام مادنی وسائل میں سے جو سب سے زیادہ مادنی زخیرہ موجود ہیں وہ لیتھیم کا ہے اور لیتھیم اس وقت دنیا کی ترقی میں دنیا کی ٹکنالوجی میں اور دنیا کی کاروبار میں ایک اہم کردار ہے لیتھیم کا ایک اہم اہمیت کا حامل ہے عالمی مارکٹ میں اور ایک تخمیہ ایک سروے کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ دوہزار چالیس تک یعنی دوہزار چالیس تک لیتھیم کی مانگ میں چالیس فیصد اضافہ ہوگا جس وجہ دریافت ہوں گی اسی قدر لیتھیم کی جو مانگ ہے اس میں اضافہ ہوگا تو یقینا آپ دیکھیں پھر مستقبل میں افغانستان کہاں کھڑے ہوں گے اور افغانستان میں چونکہ سب سے زیادہ یہ پائے جاتا ہے اور امریکن کمپنی کے ریپورٹ کے مطابق لیتھیم کے معاملے میں افغانستان کو دوسرا سعودی عرب اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا یعنی جس طرح عالمی دنیا میں تیل کی پیداوار میں سعودی عرب پہلے کا نام سب سے اوپر ہے اور سعودی عرب کی ایک پہچان ہے تیل کے زخائر میں اور سب سے بڑے زخائر وہاں پر موجود ہے اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ لیتھیم کے زخائر افغانستان میں ہیں اور لیتھیم کے معاملے میں افغانستان کو دوسرا سعودی عرب کہا جا رہا ہے اور ان تمام طرح زخائر میں نہ صرف افغانستان میں صرف لیتھیم ہے بلکہ لیتھیم کے علاوہ لوہا تانبہ سونا اور دیگر قدرتی وسائل بھی موجود ہیں اگر شورٹ لی ہم کچھ مادنی وسائل کے حوالے سے بتائیں تو دو ہزار دس کے ایک رپورٹ کے مطابق چار سو اکیز عرب ڈالر مالیت کا صرف لوہا افغانستان میں موجود ہے اس کے علاوہ دو سو چورتر عرب ڈالر مالیت کا صرف تانبہ وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ جو سونے اور دیگر زخائر ہے ان کے حوالے سے ابھی کوئی خاص یا کوئی مکمل رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی لیکن کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں کھرپ ڈالر مالیت کے دوسرے تانبے بھی وہاں پر موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان حکومت یا افغان طالبان کی جو حکومت بنے گی افغانستان میں وہ اس قدرتی وسائل سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو افغانستان کی ترقی افغانستان کی معیشت کی ترقی اور پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ان چیزوں کا کس طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں یہ اب افغان حکومت کے اوپر انحصار ہے لیکن چونکہ افغان طالبان افغان حکومت افغانستان ملک ایک پسماندہ ملک ہے وہاں پر ٹکنالوجیز کا فقدان ہے روڈ انفرسٹرکچر وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے تو لہٰذا ان تمام تر چیزوں میں خود افغان حکومت یا طالبان اگر کچھ کریں تو ان کے لیے یہ فی الحال ناممکن ہے ان کے لیے کسی دوسرے ملک کی مدد کی ضرورت ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو چین اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ملک بن سکتا ہے اور اب بھی افغانستان کے جتنے بھی زخائر ہیں ان میں زیادہ تر کام کرنے والے چینی افراد ہیں چینی کمپنیز ہیں اگر ہم دوہزار ایک کی بات کریں جب امریکہ نے حملہ کیا تو تو وہاں پر بھی چینی افراد چینی کمپنیز وہاں پر کام کر رہے تھے صوبہ لوگوں میں ایک تانوے کی ایک بہت بڑی وہاں پر کان ہے جہاں پر چینی افراد دوہزار ایک میں وہاں کام کر رہے تھے اور دوہزار ایک کے مطابق وہاں پر پچاس ارب ڈالر مالیت کے تانوے وہاں پر موجود ہیں ان کے زخائر موجود ہے لہٰذا اب اس وقت بھی طالبان کی حکومت آنے کے بعد اشرف غنی کے فرار کے بعد چین وہ پہلا ملک ہے جنہوں نے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی انہوں نے اشارہ دیا ہے یا حامی بری ہے پبلک ڈپلومیسی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو چین اس وقت آگے ہیں چین جس ملک میں بھی جاتے ہیں اسی کے طرز زندگی کو اور وہاں کے رہن سہن کو اپنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں افغانستان میں بھی ان کے لوگ افغانی عوام چینیز کو چاہتے ہیں چونکہ چینیز انہی کی طرح وہاں پر زندگی گزارتے ہیں اور یہ پبلک ڈپلومیسی میں چین کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس پبلک ڈپلومیسی میں کافی آگے ہیں تو لہٰذا ایک تو پبلک ڈپلومیسی میں افغانستان کے عوام کا دل جیت چکے ہیں چینی اس کے علاوہ طالبان کے ساتھ بھی انہوں نے ایک اچھے روابط اچھے تعلقات قائم کرنے کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس کے علاوہ امریکی انخلاق کے بعد جو امریکیوں کا یہ جانے کی انخلاق جو وہاں پر ہوئی ہے وہ اب چین ہی وہاں پر پر کر سکتے ہیں تو آنے والے وقت چین کے لئے بھی اہم ہے افغان طالبان کے لئے بھی اہم ہے افغانستان کے عوام کے لئے بھی اہم ہے اور خصوصاً طالبان کے حد جب یہ دوہزار سترہ کی ریپورٹ کے مطابق تیس خرب ڈالر کی مالیت کے وہاں پر قدرتی وسائل موجود ہے اگر یہ انہی پر ہی کام کریں تو افغانستان کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ برقرار رہ سکے اور ہم اس حوالے سے مزید آپ کو اپ ڈیٹس بھی دیتے رہیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ